اسلام علیکم میں ہوں زویا آج میں آپ کو چکن کے کوفتے بنانے سکھا رہی ہوں سب سے پہلے آپ کیمل یہ ایک کلو اس میں آپ یہ شان مسالہ شان مسالے میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی نہ سلبرٹس سمال کرتا ہے نہ کش کرتا ہے اس وجہ سے آپ کیوں خشکاش وغیرہ کوئی لیکن یہ شان مسالہ بہت بہترین ہے یہ کوفتوں کا مسالہ بہت افضلت ہے میں بھی خود بھی استعمال کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ شان مسالہ سب سے پہلے ہم لیں گے کیمہ مرگی کا اس کے بعد اس کو ہم نے اس کیمے کے اندر ہم نے یہ شان مسالے کا آدھا پیکٹ ڈال دیجئے اس کے بعد پھر آپ اس میں آری مرچے، حردنیا، پودینہ اور تھوڑا سا دہی ملا کے اس کو اور دو ڈبروٹی کے پیس ملا کے ایک انڈا اور تھوڑا سا بیسن یہ سب چیزیں ملا کے اس کو چوپر میں ایک دفعہ اور مکس کر لیجئے جب یہ مکس ہو جائے تو اس کے گول گول اس طرح سے یہ آپ بنا لیجئے ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک دیکھیں لیجئے اس میں پیاس پراؤن کر کے اور اس میں دہی ایک ٹیمارٹر، ہری مچے لسن ادرک کا پیسٹ یہ سب ڈال کے اس کو گرانڈ کر لیجئے اور اس کو دیکھیں کہ اندر پیاس اس کے بعد اس میں ایک چمچہ لال مرچی پورڈر ہلڈی پورڈر اور تھوڑی سی ایک سے دو مرچ کالی مرچ ایک سے دو زیادہ نہیں کیونکہ شان مسالے کا مادہ پیکٹ بھی جائیں گے اور اس کے بعد یہ شان مسالے کا جو آدھا پیکٹ پڑھاوا ہے وہ آپ ڈال دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں جب یہ گھی بھوننے لگے مسالہ آپ کا تو اس کے اندر یہ کوفتیں ڈال دیتے ہیں یاد رکھیں کوفتیں بناتے ہوئے آپ اس کو شمچہ نہیں چلائے گا یہ تو آپ کی کوفتیں ٹوڑ جائیں گے میں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوں ساتھ کے ساتھ سب سے پہلے آپ ایک کلو ٹیمہ لیں گی اس میں شان مسالہ کا آدھا پیکٹ ڈالیں گی کوفت آف شان مسالہ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ہائی ملچے پھارا دنیا مدینہ بیسر اور دو ڈبروٹی کی پیس اور اس کے ساتھ ایک اندہ اس سب کو چوپر میں پیس لیں گے اس چوپر میں پیس لیں گے تو اس کی ایسے ہی گول گول بنا لیں گے یاد رہیں کہ جب بنائیں تو اس میں تھوڑا سا اوری کا ہاتھ لگا کے بھی آپ بنائیں تاکہ یہاں کے سوپ اچھے رہتے ہیں اس کے بعد ایک گرانڈر میں تماثر ڈالیں ہریمکی ڈالیں جو پیال ہمیں مران کی تھی اور ڈائی ڈالیں لسن اٹر ڈالیں اس کو گرانڈ کرنے کے بعد اس کو اس طرح دیکھتے ہیں اور اس کو مسائلے کو اس طرح بھونیں تاکہ یہ جب تک بھونے ہیں آپ اس کو بھونیں بھونے کے بعد اس میں ایک کمچہ ہم نے لال مچوں کا پانو ڈالا تھا حلدی پانو ڈالا تھا تھوڑی سی کالی مچے ڈالی تھی اور جو پکایا میرے پاس شامل مسائلہ تھا وہ میں نے شامل کر دیا تھا جو پکایا میرے پانو ڈالیں اس کو چمچہ نہیں چلائیے گا کوفتے ڈالنے کے بعد تو آپ کی کوفتے ٹوٹ جائیں گے ابھی دیکھیں یہ مسائلہ تھوڑا سا بھوننے شروع ہو گیا اتنا نہیں بس اتنا یہ مسائلہ اس کے بعد ہی کوفتے آپ ڈالیں یہ دیکھیں اتنا ایک سے ٹکرائن ہے تھوڑے 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 پاسلے 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت آسان ترکیب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر وہ لڑکی پکا سکتی ہے جس کو کھانا پکانا ہوتا ہو یہ کوفتے بہت لذیذ ہیں اور آپ لوگ بنائیے گا اور آپ لوگوں امید ہے کہ یہ کوفتے بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح بنائیے گا ایک کلو میں تقریباً آپ کے تیس سے پیتیس کوفتے بنتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ کپڑا لیجئے اور کپڑا لینے کے بعد اس کو دیکھیں اس طرح چلائیں گے اس طرح گھومائیں گے دیکھیں چمچہ نہیں لگائی گا یہ دیکھیں اس طرح بس یہ جب تک گھونتا رہے گا جب تک گھی چھوڑے گا آپ اس کو اسی طرح گھوماتی رہیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی اور اچھے کھانے آپ کے لئے سکنے کیا ہوں گے سلام علیکم سلام علیکم